بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید چہوں گے آج میری کچن میں بننے جا رہے ہیں سپائسی فرائی چکن ڈرامیٹ جس کیلئے سکن پلے میں نے ڈرامیٹ لیئے ٹوکے جیس کا ویٹ ہے یہ اس کی ڈرائی مسائلیں ہیں جس میں وان ٹیبل سپون اس میں ادرک لسن اور ہری میرز کا پیسٹ ہے وان ٹیبل سپون اس میں کٹیوی لال میرز جائے گی وان ٹی سپون اس میں جیرہ پاوڈر ہے وان ٹی سپون اس میں سوکے دھنے کا پاوڈر ہے وان ٹی سپون اس میں کالی میرز کا پاوڈر ہے وان ٹی سپون اس میں سفید میرز کا پاوڈر ہے وان ٹی سپون اس میں چکن پاوڈر آٹ کریں گے وان ٹیبل سپون اس میں لال میرز کا پاوڈر جائے گا وان ٹی سپون نمک جائے گا ایک مینٹ اس میں زردہ رنگ ہے یہ آپ اپنی مرجی سے شامل کرنا چاہتے ہیں سکیپ کر دیں تمام سپائسیز جو آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک اب جو ہے اس میں دہی ایڈ کریں گے اور 2 ٹیبل سپون اس میں سرکہ ایڈ ہوگا دہی میں ہم یہ تمام سپائسیز شامل کر کے ان کو مکس کر کے لگائیں گے دہی کو جو ہم نے باول میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر جو ہم تمام درائی مسائلے تھے یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن دے رہیں گے اور ان کو ہاتھ کی مدل سے مکس کر لیں گے تمام سپائسیز مکس کرنے کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہم نے سرکہ رکھا تھا یہ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی مکس کریں گے دھی اور مسائلہ کا جو ہم نے بیٹل بنایا تھا اس کو ہمیں ونکس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر دیں گے اور اس کو 2 سے 3 گھنٹے ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑنا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کرنا ہے سپائسیز جو آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں چکن اور مسائلہ کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے دو سے 3 گھنٹے مارینیٹ کرنے کے لیے چھوڑنا ہے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے ہم نے اویل کرم کر کے یہ دیکھیں ونکس کو ہم نے اس طرح سے فرائی کرنے ہیں ونکس کو ہم نے پانسہ سار میں فرائی کرنا ہے پھر ہم آپ کو سرک کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن ڈرمیٹ ہمارے فرائی ریڈی ہے میرے چینل کو کریں سبسکرائب لائک کریں اور شیئر کریں اور کومیٹس میں مجھے بتائیں میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ